عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ دیار ویورس یہ ایک اور میں حدیث فیبریکیٹڈ لے کر آیا ہوں جو بہت کومن ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو ضرورت ہے اور آپ پر زندگی موت کی کشمش کش ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ حلال پر چلیں اس کو امام زہبی نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منصوب ہے لیکن یہ موضوع حدیث ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی لیکن جو دوسرے محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ علماء کہتے ہیں اور یہ بھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا لیکن یہ بات صحی ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ جب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں منصوب کرتے ہو جیسے حضرت علی نے باتیں نہیں کہی ہوتی ہیں اور دوسرے لوگوں کی باتیں لالا کر ان پر جو ہے منصوب کرتے تھے حضرت علی پر منصوب کرو گے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات منصوب کرو گے چاہے وہ کتنی بھی اچھی ہو تو اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا صاحب اقرام میں اتنی لڑائیاں ہوئیں اتنا اپس میں اختلاح ہوا لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صدوق تھے انہوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کی انہوں نے نہیں کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی اور یہ نتیجہ ہے ان کی ٹریننگ کا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ سارے صاحب اقرام صدوق ہیں چاہے وہ حضرت معابیہ ہوں حضرت علی ہوں آپس میں اتنی لڑائیاں ہوں اتنے صاحب اقرام شہید ہوئے اتنے دوسرے مسلمان شہید ہوئے لیکن کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی اور نہ ہی انہوں نے دوسرے کو کافر اور مشرق اور یہ سب پہا انہوں نے بس یہ کہا کہ ہمارے بھائی تھے لیکن یہ ہے کہ باغی ہو گئے تو اس طریقے سے اتنی بڑی قواہت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بات منصوب کرنا اور یہ ان لیکچرز کا جو اسلوب ہے جو اس کا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ بات باند دی جائے کہ اندر بھر دی جائے کہ وہ دین ماننا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اگر کوئی بات ہے اور اچھی ہے وہ ماننے کو بلکل تیار ہے لیکن اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ فلا فلا شخص نے کہا ہے نہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میں نے بہت سے لوگ جو اہل تشی ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ حضرت علی پر بات منصوب کر دیتے ہیں اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی نے نہیں کہا تو یہ کہتے ہیں کہ ارے تو کیسے مسلمان ہو کہ حضرت علی پر کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے تو اس کو ماننے میں کیا پرشانی ہے بلکل پرشانی ہے کیونکہ حضرت علی ہوں انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہیں گے یا کوئی صحابی ہوں تو جو بات ان تک پہنچی ہے غیبی خبر ان تک پہنچی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی پہنچی ہے تو ان پر جھوٹ باننا ایسا ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باننا تو صحابہ قرآن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ انسان اگر موقع ہو تو وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے شراب بھی پی سکتا ہے لیکن صرف اتنا ہی جتنا اس کو ضرورت ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ مل گیا تو وہ بہت سا کھا لیا اب کوئی جنگل میں فز گیا ہے یا کسی جگہ پر قید کر دیا گیا ہے اور اس کو کچھ نہیں کھانے کو دے رہے ہیں صرف وہی دے رہے ہیں اور اسے معلوم ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا اس کا ٹارچر ہو رہا ہے تو وہ کھا لے اس کے بعد میں اس کے بعد کیا ہے شراب کہیں ہیں اور اس کے بعد شراب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ الکوال میں بھی کیلوریز ہوتی ہیں تو بس اتنا پی لے کی اس کا جو ہے وہ جان اور جسم کا جو جو وہ ہے بانڈ ہے وہ رہے بس یہ ہے کہ اتنا خالے کی سسٹین کرنے کے لئے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے only the میتتتہ that is the animals that die by themselves انگلیش مجھ کو کریان کہتے ہیں اور and blood and the flesh of the swine and that which is slaughtered as a sacrifice from others than اللہ اور has been slaughtered for idols etc اور which اللہ's name hasn't been mentioned while slaughtering but if one is forced by necessity without disobedience or transgression due limits then there is no sin for him truly Allah is of forgiving and most merciful تو یہاں پر اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لئے حرام کر دیا گیا مرے وہ جانور کا گوشت اور خون خون میں بھی کیا بیتا ہوا خون جو بیتا ہوا خون جو زباہ کرتے ہیں جو خون بیتا ہے وہ حرام ہے اور اس لئے وہ حرام خون جو ہے وہ مرگیوں کو اور مشلیوں کو بھی نہیں کھلانا چاہیے کیونکہ وہ تو حرام ہے جو آپ کے لئے حرام ہے وہ ان کے لئے بھی حرام ہے کیونکہ آپ دے رہے ہیں اس کو تو اور لیکن جو ہڈیوں میں جو گودھے میں جو جو مینگ ہوتی ہے اس میں جو خون رہ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے بیتا ہوا خون and the flesh of swine اور that which is floated as a sacrifice for others than Allah or has been sacrificed for idols یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کے قرب کے لئے جو وہ قربانی کی گئی ہو بھلے ہی اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو کہ فلاں شیخ صاحب کے نام سے ہے فلاں آغاز پاک کے نام سے ہے تو یہ سب حرام ہیں فلاں منسٹر آ رہا ہے ہمارے ہاں تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں نہیں سب اللہ کی خوشنودی کے لئے ہوگا جو چیز ہوگی اللہ کی خوشنودی کے لئے ہوگا اگر وہ آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن عقیدہ یہ رکھنا کہ اس کے لئے ہم کر رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے تو یہ حرام ہے اس لئے گیاروی کی نیاز گیاروی کی نیاز کبھی یہ ہے گیاروی کی نیاز جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیاز ویسے تو نیاز کرنا ہی بیدت ہے بہتر تو یہ ہے کہ اس سے بچا جائیں ہم تو نہیں جاتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں نہ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں اور ہم اس کو ہر بار یہ بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ بیدت ہے اور ہر بیدت جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے لیکن اگر کوئی آپ کو کہیں سے کھانا مل جائے اس کا تو اس میں بھی یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ جو نیاز ہے وہ اللہ کے لئے کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا سواب جو ہے وہ عبدالقادر جلانی کو پہنچے تو ٹھیک ہے انسان مرلہ کام تو بیدت ہے لیکن یہ ہے کہ کھانا حرام نہیں ہوگا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ یہ اللہ کے لئے کی گئی ہے لیکن اگر یہ نہ کی تو عبدالقادر جلانی ناراض ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لئے پرشانی ہو جائیں گی تو یہ کھانا اتنا حرام ہے اس کے بعد کیا آتا ہے کہ یہ جو قربانی کی گئی ہے یہ صرف عبدالقادر جلانی کی خوشنیدی کے لئے کہی گئی ہے کیونکہ یہ کرنا ضروری ہے ورنہ گیار بھی شریف نہیں کریں گے تو پرشانی آ جائے گی یا پھر یہ جو بکرا جو زبا کرا ہے وہ پانی نکل آئے پانی نکل آئے پانی سے جہاں پر پانی کم نکلتا ہے تو وہاں پر لوگ ایسی کرتے ہیں کالے بکرے کی قربانی دیتے ہیں خوش کرنے کے لئے ایک انڈے کی قربانی دیتے ہیں خوش کرنے کے لئے جنوں کو تو یہ سب حرام ہیں اس طرقے کا کھانا تو حرام ہے لیکن ہم تو نہ ہم اس کو اٹرڈین کرتے ہیں نہ ہی ہم ان تقریبوں میں جاتے ہیں ہم اس میں بھی نہیں جاتے ہیں جو قرآن مجید کا جو تلاوت ہوتی ہے صبح میں جس کو قرآن خوانی کہتے ہیں کسی گھر کے اوپننگ میں کسی دکھان کی اوپننگ میں بھئی قرآن مجید کا کام یہ تھوڑی ہے یا پھر جیسے دیوبند والے کرتے ہیں کہ وہ تیجھے چالیس والے نہیں کرتے ہیں لیکن تیجھے والے دن جو ہے وہ قرآن خوانی کر رہا تھے ہیں تو یہ سب جو ہے یہ بیدت ہے یہ کوئی کسی کو نہیں پہنچتی ہے تو یہ تو ہو گیا کی دوسرے کے نام پہ قربانی کیا ہوا کھانا لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ انسان جو ہے بھنس جائے یا اپنی جان بچانے کے لئے جیسا حضرت امار بن یاصر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ جب ان کو ابو لہب نے جگڑ لیا تھا مکہ میں اور بہت مارا تھا ان کے سامنے ہی ان کے والدین کو شہید کیا جو اسلام کے پہلے شہید ہیں تو ان کو جو ہے جب شہید کر دیا تب اس کے بعد ان کو بھی یہ کر رہے تھے تو ان کو یہ ایسا لگا کہیں یہ مجھے بھی نہ مان دیں تو ان نے جو ہے بس مو سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے برا بلا کہا تو ایک طریقے سے کیا ملکہ وہ پورا کفر ہی تھا لیکن پھر وہ آتے ہیں اور بہت پرشان ہوتے ہیں لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ امار نے آپ کے بارے میں یہ کہا اور امار تو کافر ہو گیا اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کفر تو مرتد ہونا تو سب سے بڑا کفر ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ موت ہے اس بندے کا جو ہے گردن کٹے گی تو پھر رسول اللہ تعالی نے جو ہے آیات نازل کریں کہ جب تک تمہارے دل میں ایمان ہے اور تم نے اپنی جان بچانے کے لئے کفر کیا ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں لیکن تمہاری دل میں جو ہے ایمان ہونا چاہیے اس بابت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تو انجزان جو ہے وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ کفر کر سکتا ہے پروائیڈڈ وہ زندگی موت کی کشمہ 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 ہو گئی ہے اس کو کسی نے پکڑ لیا ہے اس کی جان کے دشمن بن گئے ہیں جیسے کہیں رائٹس ہوتے ہیں خاص کر انڈیا میں تو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہتے ہیں کہ فلا فلا کا جو ہے وہ جے بولو اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی ہٹی پسلی ایک کر دیں گے جان سے مان دیں گے اور this is not uncommon روز بروز جو ہے وہ اس میں آتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پر اس بارے میں تو اگر ایسا کیا جائے اور دل میں جو ہے ایمان رکھا جائے تو جان بچانے کے لیے کرنا یہ کوئی کباہت نہیں ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ حضرت عباس نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ عمار ابن یاسر نے بھی ایسا کیا کیونکہ وہ جو ہے اتنا پرشان کیے گئے کہ کس طریقے سے ان کے والدین کو قتل کیا اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ ٹورچر کیا تو اگر اس کشمہ کشمہ پھر پھر جائیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے موہ سے کفر نہ بولے ایک آپ کو ایک وہ دیا گیا ہے کہ ایک لیوریج دیا گیا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے نہیں بولا اور جان چلی گئی تو بھی اللہ تعالی جنت دے گا انشاءاللہ اور ایسے ہی شراب کے لیے ہے کہ شراب جو ہے وہ لوگوں پر حرام ہے لیکن ایک بندہ جو جس کو پانی میں اثر نہیں ہے اور انفیکٹ پانی کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا کھانا بھی کھال لیتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ پیاس بچ سکتی ہے لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے تو اور صرف شراب ہے جیسے کہ یہیں کوئی آپ سی میں ہیں سی میں جو ہے اتنا پانی وہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ پانی پی نہیں سکتے اور شپ میں آپ مرون ہو گئے ہیں آپ کاسٹ آوے ہو گئے ہیں تو شپ میں تو جنرلی آج کل جو شپس ہوتی ہیں تو اس میں وہ ہوتا ہے الکوال ہوتا ہے تو اگر وہ ہے مطلب فرض کرنے پر یہ ایسا کہا گیا تو آپ جو ہے وہ الکوال پی سکتے ہیں لیکن اتنا نہیں کہ پی کے ایک دم ہیپی ہو گئے ہیں صرف اتنا ہی کہ جتنا آپ کی جو ہے زندگی کے لیے ریکوائرڈ ہے تو یہ خبر جو ہے یہ خبر جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ ایک فک رولنگ ہے یہ فک کی جو ایک اسطلاح میں اس کو جو ہے وہ وہ جائز مانا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یہ جائز نہیں ہے و اللہ علم سوانک اللہم و بہمدک نشید و اللہ 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 نستغفر و خوابات و لئے جزاکم اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ و رحمت اللہ و بے یا و جزاکم رحمت رحمت یا وہ یا رحمت یا سوئی یا رحمت یا